ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ مجھے بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہم ویڈیوز دالیں تو آپ تک ہماری ویڈیوز جلدی سے جلدی پہنچ جائے چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج آپ کو بتانے والے ہیں ایک ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا نام ہے اس ٹیبلو ٹی ٹیبلٹ دوستو یہ ڈاکٹر ریڈیز کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں سارے انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں شروعات کریں گے اس میں کس طرح کے سالٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آپ کو اس میں دو طریقے کے سالٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کمبینیشن کے روپ میں آپ کو دیا ہوا ہے پہلا سالٹ اس میں ٹیل میس آٹن چالیس میلی گرام کی سٹریندھ میں اور دوسرا اس میں ایم لوڈی پین ہے فائیو میلی گرام کی سٹریندھ میں دیکھیں دوستو اس ٹیم لوٹی ٹیبلٹ جو ہے یہ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے جن پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے انہیں نارمل کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا یوز کیا جاتا ہے دوستو ویسے تو سنگل سالٹ بھی ٹیل میس آٹن یوز کیا جاتا ہے اس بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے لیکن جن پیشنٹ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا ان کے لیے دول ایک سالٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کی سٹیم لو ٹی ٹی بلیٹ میں آپ کو دیا ہوا ہے دوستو آگے بات کریں گے اس سٹیم لو ٹی ٹی بلیٹ کے بارے میں جیسے کی یہ بہت آپ کو کامبینیشن دیا ہوا ہے جو کی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے ہماری بلڈ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں کوشکائے ہوتی ہیں بلڈ کی انہیں ریلیکس پہنچانے کا کام کرتا ہے اور ہمارا جو ہارٹ ہوتا ہے اس کی جو پمپنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی جو جھڑکتا ہے اسے سلو کرتا ہے کیونکہ جب ہمارا ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ایک منٹ میں سیونٹی ٹو بہتر دفعہ جو دھڑکتا ہے وہ اسے نورمل کرنے کے لیے مطلب اگر ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو اسے زیادہ دھڑکنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمیں ہماری ہارٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اسی وجہ سے اس ہارٹ بیٹ کو نورمل لانے کے لیے سیونٹی ٹو لانے کے لیے ہم اس ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے تاکہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ پوری باڈی میں اچھی طرح بلڈ کا سپلائی کرے جس سے ہماری آل آور جو ہمارے جو باڈی کے پارٹ ہیں وہ سارے باڈی کے پارٹ ہمارے اچھی طرح کام کر سکے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہارٹ اٹیک کے یا اسٹروک کے جو ہمارا رسک ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے پیشنٹ اچھی طرح لانگ لائف جی سکتا ہے دوستو اس ٹیبلٹی ٹیبلٹ کو خالی پیٹ بھی لیا جاتا ہے اور موسٹلی اسے خالی پیٹ ہی لیا جاتا ہے ڈاکٹر اسے خالی پیٹ پریسکرائب کرتے ہیں دوستو ہم یہاں پہ صرف آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں ریویو دے رہے ہیں لینے کی آپ کو سلاح نہیں دے رہے ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کرنے کے بعد ہی یہ لینی ہے اسے ریگولر ٹائم پہ لے ہیں فکز ٹائم پہ ہی لینا پڑے گا آپ کو جب ہی آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ نورمل رہے گا اگر آپ ڈوز مس کر دیتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا جس سے آپ کو دکھت دیکھنے کو ملے گی بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے بوڈی میں ہمارے کئی بار ہمیں ہمارا ویزن جو ہے ہمیں دکھنا تھوڑا بلڈ ہو جاتا ہے اور بھی ہمارے بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پریشانی ہونے لگتی ہیں ہمارے دل جو دھڑکنا ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر اور بھی طرح کی پریشانی ہمیں بوڈی میں دیکھنے کو پڑتی ہے جو کی آپ کو جو کی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی ڈوز میس نہیں کرتے اگر آپ اس کی ڈوز میس کریں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے یا سٹروک کے چانس بن سکتے ہیں تو آپ کو یہ اس کی ڈوز بلکل بھی میس نہیں کرنی دوستو آگے بات کرتے ہیں تو جیسے کی اس میں آپ کو لائف سٹائل بھی چینج کرنا پڑتا ہے اپنا ایکٹیو آپ کو رہنا پڑے گا آپ کو سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو سموکنگ روکنی پڑے گی اور آپ کو جو نمک کم کھانا پڑے گا ساتھی ساتھ آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس میں آپ کو فیٹ کم کرنا پڑے گا جب اس طرح سے آپ اگر جیئے گے تو آپ لانگ لائف جی سکتے ہیں ہارٹ اٹیک کے پریشانی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اس ٹیبلٹ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ڈساپیر ہو جاتے ہیں لیکن اگر کچھ نہیں رہتے ہیں اگر کچھ ٹائم تک جادہ رہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات بتائیں تو آپ کو سلیپنیس ہوگا اینکل سویلنگ ہوگی پیر کے جو ہماری ایڈی ہوتی ہے ایڈی کے اوپر والی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اس میں آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے سر میں درد ہیڈیک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیزی نیس ہو سکتا ہے یا ٹائیڈ نیس ہو سکتا ہے تھکے ہوئے فیل کر سکتے ہیں پالپیٹیشن ہو سکتا ہے جو آپ کا ہارٹ ہے وہ جلدے ہلدی دھڑک سکتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا پھر جو آپ کا پوٹیشیم لیول ہے بوڈی میں بلڈ میں وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویسے دکھتے نہیں ہیں لیکن آپ کو اگر یہ رہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا دوستو اگر بات کریں اس ٹیبلٹ کے بارے میں تو اگر پریگنٹ وومن ہے بریس فیڈنگ مدر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں یا پھر اگر لیور یا کیڈنی پرابلم کے پیشنٹ ہے یا سیویر انہیں ہائیڈریشن رہتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کے بعد اپنے ڈوس ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اس میں ہیپرٹینشن کے لیے اسے ہائی بلڈ پریشر کے لیے اسے لیے یوز کرتے ہیں اس میں دو سالٹ کا کمبینیشن دیا ہوا ہے جو کہ دونوں سالٹ ہمارے جو اس میں دیئے ہوئے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں جیسے کی بلڈ جو ہماری کوشکائے ہوتی ہیں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان میں جو بلڈ کا بہا ہوتا ہے اسے اچھی طرح بہنے دیتا ہے تاکہ اسے کنسٹرکٹ نہیں کرتا اسے فیلا دیتا ہے جس سے ہمارے جو بلڈ پریشر ہے وہ اچھی طرح پمپ ہو پاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب ہمارے ہارٹ کو کم کام کرنا پڑتا ہے سٹروک اور کڈنی پرابلم پیشنٹ میں نہیں دیکھنی پڑتی دوستو بات کریں یہ جو ٹیبلٹ ہے آپ کو چبانی چبا کے نہیں کھانی نہیں توڑ کے کھانی ڈاریکٹ کھانی ہے اسٹمک خالی ایمپٹی اسٹمک کے کھانی ہوتی ہے ٹیبلٹ تاکہ آپ کو اچھا اس کا ڈوز اچھی اس کی جو ایفکیسی ہے وہ مل سکے دوستو اس میں دو سالٹ کا کمبینیشن ہے ٹیلمیس آٹن ایم لوڈیپین دونوں ہی سالٹ اس میں آپ کو سیم دونوں ہی سالٹ آپ کا بی پی کم کرتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ وے سے دیکھ لیتا ہے آپ دیکھیں ٹیلمیس آٹن کیا ہے یہ انجیو ٹینسین ریسیپٹر بلوکر ہے جسے اے آر بی کہتے ہیں اور ایم لوڈیپین ہے وہ کیلشیم چینل بلوکر ہے جسے سی سی بی کہتے ہیں یہ ورک کرتے ہیں ہماری بلڈ ویسلز کو ریلیکس پہنچاتے ہیں اور ہمارے ہارٹ کو ایفیشینٹ بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ بلڈ پمپ کرنے کے لیے پوری باڈی میں جو ہمارا بلڈ ہے اسے پمپ کرنے کے لیے یہ دونوں ملکے ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں تھوڑی سی اگر آپ کو ایمپورٹن چیز بتائیں تو دیکھئے اس میں یہ کھانے کے بعد آپ کو ڈیزینس سلیپینس ہوگی تو ڈرائیف بلکل بھی نہ کریں اسے کھانے کے بعد آپ کو دیکھئے جیسے آپ یہ ٹیبلٹ لیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جیسے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم اٹھیں گے آپ کو ایک دم چکر آئیں گے تو اس طرح سے آپ کو مینج کرنا ہے اپنے آرام سے اٹھیں یا آرام سے بیٹھیں یا آرام سے ادھر ادھر جائیں موو کریں اس سے کیا ہوتا ہمارے بلڈ پریشر پر ایفیکٹ پڑتا ہے اور پیشنٹ کو ایک دم چکر آکے وہ گر بھی سکتا ہے دوستو آپ کو اسٹیبلوٹی ٹیبلٹ نہیں لینی تو آپ دوسری ٹیبلٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ تیل می زیم لے سکتے ہیں یا پھر نیو ٹیل لے سکتے ہیں تیل وی لائٹ لے سکتے ہیں تیل می کائنڈ لے سکتے ہیں یا تیل واس لے سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی میڈیسین ہے جو کہ آپ کو ایزلی مل جاتی ہیں ویسے تو سٹیبلوٹی بھی مل جائے گے اگر آپ کو نئی لینی تھوڑی سستی میڈیسین لینی ہے تو آپ یہ بھی پریفر کر سکتے ہیں دوستو اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو ہمارے چینل ہمارے اس چینل کی نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں کمنٹ کر دیجئے ہم آپ اس کا آنسر آپ کو ضرور دیں گے دوستو دوستو اسی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جس کا نام فارمچ ہوئی سے تو ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جو کی آپ کو سائیڈ میں ہی ملے گے اور ہم ویڈیوز ڈالیں گے پھر آپ تک ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی دوستو آشا کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی چلیے دوستو اس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں